ملازمین کے باوجود وفا کی ملازمین کی برتیوں میں اضافہ کا انشاء وفا کی قابینوں کو بتایا گیا ہے کہ تعداد میں کمی کے باوجود وفا کی سطح پر ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور اضافہ اشمال کا جائزہ جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ سال دو ہزار سولوں تا سترہ میں ایک لاکھ سیتیس ہزار افراد نے ملازمین برتی کیے گئے تاہم موجودہ حکومت نے ایک تحیم پہلی مرتبہ دو ہزار انیس پیس میں ملازمین کی تعداد میں ستائیس ہزار تک کمی کی سرکاری درائی کے مطابق ڈاکٹری شتر سین نے قابینوں کو بتایا کہ دو ہزار دس تا گیاروں میں وفا کی سطح پر ملازمین کی ملازمین کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ انتیس ہزار تھی اور یہ تعداد دو ہزار سولوں ستروں تک قدرے مستقم تھی لیکن جب اس میں مزید ایک لاکھ سیتیس ہزار میں برتی ہونے والوں کا اضافہ ہوا تو یہ تعداد نو لاکھ شہسٹ ہزار ہو گئی کہا جاتا ہے کہ دیاتر یعنی ایک لاکھ سولوں ہزار برتیاں پچاسی فیصد وفا کی حکومت میں سپریٹ اور منسلی کام محکم میں ہوئی جبکہ خود مختار داروں میں برتی ہونے والے افراد کی تعداد اکیس ہزار رہی قابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سرکار شعبے میں افیصل اور اسٹاف کے درمیان تناسط کو ناصر معقول بنایا جائے بلکہ سیورین مسئلہ فورسید کی تعداد اور ڈھانچے کا بھی جائدہ لیا جائے مدارت داخلہ سے کہا گیا کہ سورتحان کا جائدہ لے کہا گیا ہے کہ مددگار عملے کی بڑی تعداد کا جائدہ لیا جائے اور ڈیون سے کہا جائے کہ وہ اس تناسط کو ایک نصف تین تک لائیں لازمین کی تعداد کم کر کے سرکاری داروں اور ایجنسیوں کا حجم کم کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک سار یا اس سے زیادہ عصے سے خالی 71 ہزارہ سامیوں کو ختم کرنے کے کابینہ کمیٹی برائے عمل درامت کے فیصلے کی توسید کی جانا چاہیے اور یہ اقتماعات ہر سال بجل کی تیاری سے قبر کیا جانا چاہیے پاکستان تحلیقی انصاف کے حکومت میں کابینہ کی جانب سے جلائی 2019 کو منظر کی جانے والے فیصلے کے روشنی میں وفا کی حکومت کی اثر نور ڈانچہ سادی کے حوالے سے کہا گیا دو ہلار انیس تا بیس میں دیکھیں تو دو ہلار اٹھانہ تا انیس کے مقابلے میں ملازمین کی تعداد میں کم ہی واقع ہوئی کابینہ کبتایا گیا کہ وفا کی حکومت اور خود مختار داروں میں دو ہلار انیس بیس کے دوران چھبیس ہلار چار سو اکسو تیسامیاں کم ہوئی بجل کے لیاس سے ہونے والی بجل کو دیکھیں تو سیول انتظامیاں اور وفا کی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور الانسیت کی امت میں دو ہلار انیس بیس کے دوران چار روپے کی معاملی بجل ہوئی جبکہ حقیقی بنیادوں پر دیکھیں تو اٹھائیس روپے کی بجل ہوئی ہے کابینہ کبتایا گیا کہ اس بجل میں خود مختار داروں اور کارپرشنز میں ہونے والی بجل شامل نہیں وفا کی وزارتوں اور ڈیونوں کی اثر لے نو ناچہ سازی اور زائد سائزنگ کے لیے قائم کردہ کمیٹی نے اپریل دو ہلار اکیس میں ایک میں سوارش کی تھی کہ افیسل اور سٹاف کا تناسب ون ریشو تھری رکھا جائے تاہم اس تناسب پر منظم انداز سے عمل نہیں کیا گیا اور اس چرہ ایک نسبت چار ہے کہا گیا ہے کہ گیاروں ڈیونوں ڈیونوں ایسی ہیں جہاں یہ تناسب ایک نسبت چھے یا اس سے زیادہ ہے جبکہ ساتھ ڈیون ایسی ہیں جہاں یہ افیسل اور سٹاف کا تناسب ایک نسبت تین ہے موسیقی